بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سلائی مجھے آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی اپ ڈیٹ آپ نے یہ ہے کہ آپ بھائیوں کو وقتن فقتن میں ایسی نیوز سے اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں جن کی بھائی آپ جیسے کہ آپ کوئی بھی ایک چھوٹی سی گلتی کرتے ہیں تو آپ کے لیے بعد بھی مشکل ہو جاتی ہے سعودی ریبیا میں بسے ہوئے تمام گیر ملکیوں کے لیے تو ایسی تمام تار حرکات سے باز رہیں ایسے تمام تار دو نمبر کام سے باز رہیں کچھ دن پہلے ہی آپ کے ساتھ میں نے ایک ویڈیو ایک لیٹس بھائی ایک پوری کپلیٹ کا ساتھ شیئر کی تھی یعنی کہ ایک انڈیان بھائی کو سعودی ریبیا وہ آنے کے لئے متعلق پوچھ رہا تھا جو کہ بھائی اپنے کفیل سے جھگڑے کی صورت میں اس کی میڈن کی تصویر اسے بھیج چکا تھا انسٹاگرام کے یعنی کہ سوری مسینجر کے اوپر تو اس کی ویڈیو تو میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے پہلے ہی شیئر کر چکا ہوں لیکن آج کی نیوز آپ بھائی کو ساتھ شیئر کر رہا ہوں کچھ دن پہلے میں نے آپ کے ساتھ ایک نیوز شیئر کیا ایک پاکستانی اور ایک افغانی کو گرفتار کیا گیا تھا جو کہ بھائی ٹک ٹوک پر لائکس لینے کے لیے اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے ریالوں کی شو میڈ کر رہے تھے تو ابھی آج کی ویڈیو میں بھی کچھ مینے بنتے دیکھے ہیں مجھے تو پاکستانی ہی لگتے ہیں جو بھائی بقاعدہ ایسے ریال بکھیرے ہوئے ہیں ان کی ویڈیو بنا کر ٹک ٹوک پر ان لوگوں نے لگائی ہے یہاں پر آپ کو بھائی میں کلیر کر دو ان کے خلاف ابھی تک کوئی کسی قسم کی کاروائی نہیں کی گئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ پاکستانی ہی ذات ان کو محفوظ ہی رکھے میری تو یہ دعا ہے تو وہی بہتر ہے کسی کو پکچر بھیج بھی دیتے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ اگر آپ ویسے سوشل میڈیا کے اوپر ریال شو کرواتے ہیں گولڈ شو کرواتے ہیں شوخی مارتے ہیں ریالوں کو اڑاتے ہیں ایسے بکھیر کر دکھاتے ہیں تو یہ بھائی سعودی ریبیا قانون میں ممنوع ہے یہ ایسا کوئی بھی کام سعودی ریبیا میں مت کیجئے گا ٹک ٹوک انسٹاگرام ٹوٹر فیس بوک کے اوپر کوئی بھی ایسی پکچر ویڈیو مت لگائیے گا ورنہ بھائی آپ تک ان کو پہنچنے کے لیے ٹائم زیادہ نہیں لگے گا پھر آپ کو بھائی جیل کی ہوا کھانی پڑے گی اور اس کے علاوہ آپ کو فائن بھی کیا جائے گا تو ایسی تمام تر بھائی خبروں سے باخبر رہا کریں کسی اور نیوز کے متعلق جاننا ہو تو مجھے کمیٹ کیجئے گا اپنی صرف کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ